بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹیڈنٹس ویلکم ٹو بیالوجی کلاس بیالوجی کلاس میں فرشاملید بیالوجی میں چپٹر نمبر فور سیلس اینڈ ٹیشیوز پر ڈسکیشن چلنا تھا لازٹ کلاس میں ہم سٹرکچر آف سیل کو پڑھ رہے دے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس اگر پلانٹ الگی بیکٹیریا یا فنگرس کا سیل ہوتا ہے تو اس میں چار بیسی پارٹوں ہیں سیل وان سیل ممرین سائٹوپلازم اور نیو کرتی جبکہ ای نیبر سیل کے اثر ہمارے پاس چار کے بجائے تین بیسی پارٹ ہوتا ہے سیل وال نہیں ہوتا سیل میمرین ہوتا ہے سائٹوپلازم ہوتا ہے پھر ہم نے ان تمام بیسی پارٹ کو باری باری سٹیڈی کیا سب سے پہلے ہم نے سیل وال پڑھا پھر ہم نے سیل میمرین پڑھا پھر ہم نے دیکھا سیل میمرین اپنا کام یعنی ترانسپورٹیشن کیسے کرتا ہے پھر ہم نے کل کی کلاس میں نیوکلیس کو سٹڈی کیا دیگر تین بیسک پارٹ ہو گئے چوتہ بیسک پارٹ تھا سائٹوپلازم وہ بھی ہم نے کل سٹڈی کیا پھر ہم نے دیکھا کہ سائٹوپلازم جیس ہے جیل ٹائپ مٹیریل ایک جیل ٹائپ کا مٹیریل ہوتا ہے جو آپ کے سیل میبرین کے اندر موجود ہوتا ہے پورے سیل کے اندر یہی بھارا ہے اس سائٹوپلازم کے اندر پائے جا رہا ہے آپ کا نیوکلیس اچھا اب ہم نے یہ دیکھا کل کی کلاس میں کہ سائٹوپلازم میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے جیل ٹائپ کا مٹیریل جو کہ زیادہ تر پوشن وہ ہی ہوتا ہے اس کو ہم سائٹو سول کہتے ہیں اور دوسری کچھ فلمنٹس ہوتے ہیں پروٹین سے بنے وے جو ہمارے اس سائٹو سول میں جگہ جگہ موجود ہوتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں سائٹو سکیلے کرنے پروٹین سے بھرکے آئے ہیں کہ سائٹو سکیلے کر رہے ہیں پر ہم نے دیکھا کہ سائٹو سول کے اندر چھوٹے چھوٹے سے بے طہرح سے بے طاksam ارگنلز پائے جا رہے ہیں اورگنلز کیا ہوتے ہیں جی ایسے ہمارے پاس سہل کے اندر ایسے چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں کیوں کہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں ایک پرٹیکلار کام کرتا ہوتے ہیں ھاریک اورگنل تو ہم نے دیکھا کہ سائٹو پلازم کا جو سائٹو سول ہوتا ہے اس میں سائٹو سکیلٹن کے علاوہ کچھ آرگینلز بھی پائے جاتے ہیں تو اب ہم ان آرگینلز کی سٹڈی کر رہے تھے دو تین آرگینلز ہم نے پڑھ لیئے تھے تو تھوڑا سا ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے پہلا آرگینل پڑھا وہ تھا مائٹو کانٹریہ یہ یونیورسل ہوتا ہے یعنی کہ یہ پلانٹ اینیمل دونوں میں پایا جاتا ہے اور جو کچھ مئمرین کا آرگینل ہوتا ہے جو مئمرینchaeوں نے کا وا حضر ہے وہ تو بالکل سموت ہوتی ہے جبکہ جو اندر مئمرین ہوتیں اندر والی وہ جگہ جگہ سے اندر کی طرف فولڈ ہوئی گی ہوتی اس کا مجھے تکریسٹی اور اس کے علاوہ مائٹوکنٹریا میں مائٹرکس بھر رکھ بھراوات ایک فلوڈ بھراوات اس کا مائٹرکس کہتے ہیں اس مائٹرکس اور کرسٹی میں انزائمز موجود ہوتے ہیں جو کہ مائٹوکنٹریا کا کام کرتے ہیں اور مائٹوکنٹریا کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو پور مولیکیوز ہوتے ہیں ان کو اکسیجن کی مدد سے توڑ کر اس میں سے اینرڈی نکالنا اور پھر ان اینرڈی کو ایٹی پی مولیکیوز کے اندر سٹور کر دینا اسی وجہ سے ہم مائٹوکنٹریا کو پاور ہاؤس آگا سیل بھی کہتے ہیں پھر ہم نے دوسرا جو آرگینل پڑا وہ تھا پلاسٹیڈز پلاسٹیڈز کیا ہوتے ہیں جی ایسے آرگینلز ہیں جو پلانٹ کے سیل میں پائے جائیں گے الگیز کے سیل میں پائے جائیں گے اور کچھ یونی سیللر آرگینیزمز کے سیل میں پائے جاتے ہیں فنگس اور اینیمل میں یہ نگیز ہوتے ہیں یہ ایسے ڈبل میمزین کے آرگینلز ہوتے ہیں جن کے اندر پیگمنٹ سٹور ہوا ہوتا ہے پیگمنٹ کے تباہ سے پلاسٹیڈز کی تین ٹائپ ہوتے ہیں پہلے ٹائپ کلاتے ہیں کلوروپلاسٹ یہ آپ کو جو پلانٹ کے گرین پارٹس ہوتے ہیں ان میں پائے جاتا ہے اور اس کے اندر گرین کلر کا پیگمنٹ ہوتا ہے کلوروفیل کے نام سے وہ سٹور ہوا ہوتا ہے اور کلوروفیل کام کیا کرتا ہے کلورپیل فوڈو سینسیس کے دوران لائٹ انرژی کو کیمیکل انرژی میں کنورٹ کرتا ہے اس کا سکچر بھی دیکھا تھا ہم نے بولا ڈیٹیل میں گبل میں امبرین ہوتی ہے تھیلے کوائٹ کرینم یہ سب کیا ہے سٹوما کیا ہے اس کے بعد دوسرے قسم کے جو پلاسٹریڈ ہوتا ہے اس کو ہم کہتا ہے کرومو پلاسٹ اس میں آپ کو گرین کے علاوہ وہ کوئی سا بھی دوسرا کلر ہوگا یعنی کہ اس میں جو پرگمنٹ ہوتے ہیں سے فلاورٹس کا کلر آتا ہے اور تیسے ٹائپ کے جو پلاسٹریڈ ہوتے ہیں وہ لیوکو پلاسٹ ہوتے ہیں یا آپ کو انڈرگراؤن پارٹس جیسے کے روٹس وغیرہ میں ملیں گے ان کے سیلس میں ملتے ہیں ان میں جو پگمنٹ سٹور ہوتا ہے وہ کلرلیس ہوتا ہے ٹرانسپینٹ پگمنٹ ہوتا ہے کلرلیس پگمنٹ ہوتا ہے اور ان کا کام ہوتا ہے کھانے کو سٹور کرنا سٹارچ کی شکل دے یہ دوسرا اورگینل تھا جو ہم نے پڑھا اس کے بعد تیسرا اورگینل ہے انڈو پلاسٹ میک ریٹیکیولم انڈو پلاسٹ میک ریٹیکیولم کیا ہوتا ہے یہ بھی وہی بات ہے کہ جی پلانٹ اور انیمل دولوں میں پائے جاتا ہے یہ دراصل پتلی پتلی سی اندر سے خوکلی چپتی چینلز ہیں اور ان کا پورا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے پتلے پتلے سے آپ کے لئے روڈ ہیں اور انٹرکنیکٹیڈ ہوتی ہیں یہ آپس میں اور پورے سیل کے اندر ان کا جال بھی چھا ہوا ہوتا ہے نیوکلیس ٹو سیل میمبرین نیوکلیس سے سیل میمبرین تک ان کا سب کا پورا جینیک نیٹ ورک ٹائپ کا بنا ہوا ہے انٹرکنیکٹیڈ ہوتی ہیں آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹیڈ ہوتی ہیں اندر سے خوکلی ہوتی ہیں تاکہ اس کے اندر سے چیزے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے چپتی ہوتی ہیں اچھا ان کی دو قسم ہوتی ہیں کام تو اس کا بھی ہم دیکھتے ہیں لیکن اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ٹائپ ہوتی ہے اس کی سموٹ اینڈوپلاسمنگ ریٹیکیولم اور ایک کلاتی ہے راپ کچھ ایسے انڈوپلاسمنگ ریٹیکیولم ہوتے ہیں جن کی سرفیس پر رائیبوسوم اس ٹھک نہیں ہوئے ہوتے چپکے ہوئے نہیں ہوتے ہیں تو رائیبوسوم چونکہ چپکے ہوئے نہیں ہوتے ہیں تو ان کی سرفیس جو ہے وہ آپ کو بلکل سموٹ نظر آتی ہے ایسی انڈوپلاسمک ریٹیکولم کو ہم سمود انڈوپلاسمک ریٹیکولم کہتے ہیں جبکہ جو دوسری ٹائپ ہوتی ہیں وہ رف انڈوپلاسمک ریٹیکولم کہلاتے ہیں ان کی سرفیس پر رائیبوسوم اٹیچ ہوئے بھی ہوتا ہے چونکہ رائیبوسوم اٹیچ ہوئے بھی ہوتا ہے تو ان کی سرفیس ہمیں رف نظر آری ہوتی ہے اور ان کو ہم کہتے ہیں رف انڈوپلاسمک ریٹیکولم اب انڈوپلاسمک ریٹیکولم کے کام کیا ہوتے ہیں جی سب سے پہلا کام ہوتا ہے جی ٹرانسپورٹیشن یعنی کہ کوئی چیز سیل کے ایک حصے سے نکلتی ہے انڈوپلاسمی گریٹیکولم میں چلی جاتی ہے پھر وہ اس انڈوپلاسمی گریٹیکولم سے ٹرائول کرتی ہوئی سیل کے دوسرے حصے میں چلی جاتی ہے یہ ٹرانسپورٹیشن میں ہیلپ کرتا ہے کوئی چیز نیوکلیس سے ایکس کریڈ ہونی ہے باہر نکلنی ہے وہ نیوکلیس سے اس انڈوپلاسمی گریٹیکولم کے تھرو جو ہے ایک حصے سے باہر نکل جاتی ہے سب سے میجر ترین کام تو اس کا ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن ایک تو یہ اس کا کام ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن دوسرا دوسرا کام کیا ہے جی کہ جو آپ کا رف انڈوپلاسمی گریٹیکولم ہے یعنی جس کی وال پر رائیو سوم چپکے ہوئے تو رائیو سوم بناتے ہیں پروٹین اب کیونکہ وال سے رائیو سوم چپکے ہوئے ہیں تو رائیو سوم پروٹین بناتے ہیں اور وہ پروٹین ڈائریکٹلی پھر انڈوپلاسمی گریٹیکولم کے اندر آ جاتا ہے اور پھر وہ پروٹین جو ہے انڈوپلاسمی گریٹیکولم سے ٹرائول کرتا ہوا گولزی باڈیز کو سپلائے کیا جاتا ہے تو یہ تیک نے تھوڑا سا پروٹین سینکسیس کے دوران بھی انوالو ہو رہی ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ رائیو سوم جو یہ انڈوپلاسمی گریٹیکولم ہوتا ہے یہ پروٹین بنانے کے عمل میں بھی کام آتا ہے اس کے بعد تو یہ جو آپ کا سموت انڈوپلاسمی گریٹیکولم تھا یہ لپٹس کو بنانے میں یعنی لپٹس کے بہت سارے مولیکیوز ہوتے ہیں ان کو یعنی لپٹس کئی قسم کے مولیکیوز ہوتے ہیں تو ان الگ الگ ٹائپ کے مولیکیوز کو بنانے میں ہیلپ کرتا ہے کاربو آئیڈیٹس کے مولیکیوز کو بنانے میں ہیلپ کرتا ہے یہ مولیکیوز کیسے بناتے ہیں جیسے رائیبوسوم سے پروٹین آیا رائیبوسوم رف انڈوپلاسمی ریٹیکیولم میں رائیبوسوم لگے میں اس نے پروٹین بنایا وہ انڈوپلاسمی ریٹیکیولم میں آگیا اب کیا کہیں گے جی اس پروٹین کے ساتھ کوئی دوسرا کاربوائیڈرٹ کا مولیکل ملا لیں گے اور یہ کاربوائیڈرٹ پلس پروٹین یعنی گلائیبو پروٹین ڈائپ کا مولیکل بنیا اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے مولیکیوز بھی بنا رہے ہوتے ہیں تو نہ صرف یہ پروٹین بنانے کا ہے تو پروٹین سینٹسیس کا عمل ہوتا ہے اس میں بھی ایلپ کر رہا ہے ٹرانسپورٹیشن کر رہا ہے چھوٹے موٹے مولیکیوز کو آپس میں ملا کر کوئی ڈیفرنڈ مولیکیوز بھی بناتے ہیں ڈیٹاکسیفیکیشن بھی کرتے ہیں ہمارے پاس جو ڈرگز ہوتی ہیں دوائیاں ہوتی ہیں یا مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں تو یہ انڈوپلازمیک ریٹیکولم تھے انڈوپلازمیک ریٹیکولم کیا ہے پتلی پتلی سی چپتی چپتی سی چینلز کا پورا جال بچھا ہوا ہے آپ کے سیل کے اندر اس کو آپ کے تو انڈوپلازمیک ریٹیکولم دو ٹائپ ہوتی ہیں سمودھ اور راف اس کے بعد آتے ہیں جی اگلے آرگنل کی طرف نیکسٹ آرگنل ہمارے پاس ہے گولجی باڈیس اس کو کیمیلیو گولجی نام پہ سینٹس تھا اس نے اس کو گولجی باڈیس بھی کہتے ہیں گولجی کمپلیکس بھی کہتے ہیں گولجی آپلیٹرز بھی کہتے ہیں دکیو سومس بھی کہتے ہیں گولجی باڈیس کیا ہوتی ہیں جی بلکل جیسے انڈوپلازمیک ریٹیکولم کیا تھی جی پتلی پتلی سی اندر سے خالی خوکلی چینلز یہ بھی ایسا ہی ہے دیکھ لیں جی آپ کے پاس یہ ایک چینل یہ جو ہے آپ کے پاس یہ ایک ڈبل میمبرین یہ میمبرین سے بنی ہوئی ایک چینل ہے اندر سے خوکلی ہے چپٹی ہوتی ہے یہ بھی تو یہ بھی بلکل انڈوپلازمیک ریٹیکولم کی طرح پتلی پتلی سی اندر سے خوکلی میمبرین سے بنی ہوئی ایک جالی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کرسٹن ایک کی بات اگر ہم کریں یہ کہہی گی کرسٹن ایک لیکن بس فرق کیا ہے کہ جی ہمارے پر جو انڈوپلازمیک ریٹیکولم ہوتا اس کو تو پورا نیٹ ورپ پھیلا ہوئی یہ سٹیک یعنی ایک کے اوپر ایک جیسے آپ کتابیں نہیں رکھتے ہیں ایک کتاب کے اوپر دوسری کتاب دوسری کتاب کے اوپر تیسری کتاب اس طرح یہ انڈوی کی ہوئی جہاں دیفرنس ہو جاتا ہے تو یہ کسٹینیز ہوتی ہیں کھوکلی کھوکلی سی چپٹی چپٹی سی میمبرین سے بنی ہوئی سیکلائٹ سٹرکچر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کسٹرنی یہ سٹیک ہوئی ہوئی ہوتی ہیں یہ اپس میں ایک دوسری سے کنیکٹیز ہوتی ہیں یعنی ایک کسٹینی توسرے سے کنیکٹی ہوئی ہوتی ہے دوسری تیسرے سے کنیکٹی ہوئی ہوتی ہیں مقاعدہ طبğı طبیبولز کے ذریعے تو یہ گول favors ہوتی ہیں سٹیک سے کس چیز کے ملتر چپٹی اندر سے کھوکلی سٹیک چپٹرز کے میمبرین سے بینی ہوئی ہوتی ہے اس پر امید ہے کسٹرنی آپس میں انترکنیکٹڈ ہوتی ہے اب ان میں ویکیوز آتے ہیں اور جاتے ہیں یہ جو آپ کو گول نظر آ رہا ہے نا یہ گول اسکرٹر یہ ویسیکلز کلاتے ہیں ٹھیک ہے یہ انکمنگ ویسیکلز ہے یعنی آ رہا ہے یہ جو نیچے سے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سیکرٹری یا آوٹ گوئنگ ویسیکلز ہے یہ جا رہا ہے ٹھیک ہے تو بھی ان ویسیکلز کا میں کام بتاؤں گا یہ ذہن میں رکھ لیے گا کہ ان کے سکرنی کے اندر یہ ویسیکلز انٹر ہوتے ہیں پھر اس میں سے یہ ٹریون کرتے ہوئے یہ نیچے کی سرف سے نکل جاتے ہیں اس والے حصے کو جہاں پر یہ ویسیکلز انٹر ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں سسپیس اور جہاں سے یہ ویسیکلز سے نکل رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ٹرانسپیس ٹھیک ہے سسپیس اور ٹرانسپیس تو یہ کالجی بڑی کے سٹکچر ہو گیا میمبرین سے بنے ہوئے چپٹے چپٹے سے سیک لائک سٹکچر ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کسٹرنی ایک کے اوپر ایک ارینج ہوئے بھی ہوتے ہیں آپس میں کنیکٹیٹ ہوتے ہیں کیبیوز کے ذریعے ان کے اندر ایک ہوتا ہے کہ ایک حصہ یعنی ایک ان کا کلاتا ہے سسپیس ایک کلاتا ہے ٹرانسپیس کے اندر ویسیکلز انٹر ہو رہے ہیں اور ٹرانسپیس سے ویسیکلز بہار نکلتے ہیں اس کے کام کو ترے سٹیڈ کرنے کے لئے اس ڈائیگرام کو دیکھئے گا سب سے میجر ترین ان کا کام دے ایسے تو بہت سارے کام ہیں پر ایسے کرنے کے پر ایسے کام نہیں ہے پہنک کو بہت سارے کامیڈ اللہ بھی کچھ کرنے کی پلائے سارے موزید زیادہ بہت سارے کامیڈ اللہ بھی اس ڈائیگرام سے ریگ پلائے دیکھا ہے پھر انڈوپلاسمی گریٹیکیولم سے ٹریول کرتا ہوا یہ اب دیکھیں یہ رائبو سومز ہیں انہوں نے پروٹین بنایا وہ اس رف انڈوپلاسمی گریٹیکیولم کے اندر آیا اب یہاں پر ہے پروٹین اب یہ چینل زیادہ دوسرے سے کنیکٹ ہے تو پروٹین ٹریول کرتا ہوا اس انڈوپلاسمی گریٹیکیولم سے یہاں سے نکل دیا جس کے اندر چیز ہوتی ہے اور بہار جویں میمرین ہوتی ہے اب وہ پروٹین کا مولیکل اس کو آپ ایسے دھوڑی چھوڑ دو گئے خالی پروٹین کا مولیکل بکایا تھا اس کو پیک کر گئے بھی چیز نکالیں گے یہ ویسکلز کی صورت میں نکالتے ہیں یعنی کہ اس کو ایک میمرین کے اندر پیک کر جاتے ہیں جیسے آپ بزار سے لیس خریدنے جاتے ہیں تو آپ کو ایسی اٹھا کے دے دیتا ہے لیس نہیں پیک ہوئے میں وہ ایک پیکٹ کے اندر آپ کی چپ پیک ہوئی میں ہیں تمپلین نے اس کو ایسے باہر نکال کے دیکھتی ہے اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ انڈوپلاسمی گریٹیکیولم نے جو پروٹین باہر نکالا وہ ویسکل کے اندر پیک کر کے بھیجتا ہے ویسکل کے اندر میمرین ہوتی ہے اندر وہ پروٹین موجود ہے تو باہرحال رائغو سوم سے جو پروٹین بنا اینڈوپلاسمی گریٹیکیولم سے ٹریول کرتا ہوا جب بہار آنے لگ گیا تو اینڈوپلاسمی گریٹیکیولم نے اس کو ممبرین کے اندر پیک کر دیا اور پھر نکال دیا یہ ہوگیا ویسکل اب یہ ہوگیا تراسپورٹ انکامنگ ویسکل آپ بھی بتایا تھا میں انہوں پر اب کسی لیگرام میں اب یہ ہوگیا انکامنگ ویسکل یہ جاتا ہے پھر گولجی باڈی ہے اب گولجی بارڈیس کے اندر کوئی سس فیس کے اندر یہ انکم مینک ویرسکل اینٹر ہو جائے گا یہ جی بلکی یہ والا یہ والا لے لیں یہ والا لے لیں ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس سس فیس کے اندر انٹر ہو گیا سس فیس کے ذریعے انٹر ہو گیا پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس موٹ اینڈو پلاسمی ریٹیکیولم لپٹس وغیرہ تیار کرتے ہیں تو لپٹس وغیرہ مولیکیوز آئے وہ بھی انٹر پلاسمی ریٹیکیولم نے تیار کیا وہ بھی سس فیس کے ذریعے آپ کے پاس گولجی بارڈیس جا رہے ہیں یہاں سے یہ پروٹین جا رہا ہے یہاں سے یہ لپٹس جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ سموٹ انٹر پلاسمی ریٹیکیولم ہے اس نے کیا کر رہے ہیں لپٹس کے مولیکیوز تیار کیا ان کو ویسکلز کی صورت میں نکالا یہ ویسکل ہے جی لپٹس کا اور یہ بھی سس فیس والے حصے سے گولجی بارڈیس کے اندر اینٹ آنے اب گولجی بارڈیس کے اندر آ رہے جی کیا دونوں قسم کے مولیکیوز پروٹین بھی لپٹس بارڈیس ان کو ملائے گا موڈیفائی کرے گا کیونکہ پروٹین کئی قسم کا ہوتا ہے بہت ساری قسموں ہوتی ہیں جی پروٹین میں ایک amino acid کے ساتھ دوسرا amino acid ملتا ہے تو یہ الگ ہو جاتا ہے پروٹین الگ 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 amino acid ملتے ہیں تو پروٹین کے ساتھ دوسرے مولیکیوز ملتے ہیں وہ الگ ہو جاتا ہے پروٹین کے ساتھNothing ملتا ہے تو یہaser leek اپک پروٹین ہو جاتا ہے پروٹین کے ساتھ گلائے وہ گروپوس ملتا ہے تولائپ پروٹین آتا ہے اور بہت سارے پروٹین بھی کسی٩ ہوتی ہے جہاں ٹھیک ہے تو اب ہوا کیا ہے گولجی بارڈیس نے کیا کر رہا لپٹس لیا پروٹین لیا ان دولوں Kil کا ملا دیا اب اب یہ έدہ یہ ملے گا نا یہ ملتا ہے اللیپ اپروٹین اب وہ اللیپ اپروٹین جو ہے وہ باہر نکلتا ہے یہ یہ اب یہاں سے بہر نکل گیا ہے ویسیکل کی صورت میں ٹرانس فیس جو ہے وہ دوسرا حصہ ہوتا ہے نیچے والا اس سے آپ کہتے ہو ٹرانس فیس درہا وہ پرانی ڈائیگرام دیکھ لے رہے ہیں یہ ہے بھائی یہاں سے وہ ویسیکل لپیٹ کے انٹر ہوا پروٹین کا انٹر ہوا پھر یہ ٹرائیول کرتا ہے اس دوران لپیٹ اور پروٹین مل گا ہے لپو پروٹین بات گیا اب یہ نیچے ٹرانس فیس سے وہ لپو پروٹین کے پروٹین کے مسئول تک ویسیکل بن بن کے ھائے یہ بن بن کے نکل رہے یہ کسی لاکل پروٹین کے پر بات گولی بات گیا تھے اس نے پروٹین تھا نیچے پروٹین ڈال کے اس کے اندار لپو پروٹین بنا Browdael ہے ایک تو یہ اس کا میڈوٹ ریم کام ہوتا ہے گولی بادی آمر nuٹ نہ سارے پروٹین مل میزے orbital بورو ray ک کر ساتھ میں جانس کے ساتھ ملیکز کو ملاتے اور نئے نئے قسم کے پروٹین جسام کے اندر بہت سارے ایسے آرگنز ہیں جو کہ جوسیس خارج کر رہے ہوتے ہیں انزائنز بنا رہے ہوتے ہیں نہیں جانتے تو آپ پڑھیں گے آگے یا آگے بائیلو جی جتنا آپ کے ایڈوانس ہوتی جائے گی آپ پڑھتے جاؤ گا ہماری باڈی کے اندر بہت سارے انزائنز بن رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہمارا پینکریاس ہوتا ہے وہ انزائنز بناتا ہے میلے سکائپسن لائپس ہمارے جو میہدہ ہوتا ہے سمک وہ انزائنز بناتا ہے اور انزائنز جو ہوتے ہیں پروٹین سے بنے رہے ہوتے ہیں سارے آپ کی باڈی میں جتنا بھی انزائنز ہے جتنا بھی ہارمون ہے بہت سارے انزائنز اور ہارمونز ہیں آپ کی باڈی کے اندر وہ سارے انزائنز اور ہارمونز در حقل پروٹین سے بنے رہے ہوتے ہیں اور وہ پروٹین آپ اب وہ انزائنز کیسے تیار ہو رہے ہیں آپ کے سیلز ایسے بنا رہے ہیں گوزی باڈی سے آپ کے آپ کے جیسے مثال کے طور پر پینکریاس کے جو سیل ہو گئے ان کے اندر یہ ہوتا ہے جی کہ یہ رائبوسومز جو ہے پروٹین بناتے ہیں سموت ایلڈا پلاسپک ریٹیکولم لپیٹس بناتے ہیں جگہ جگہ سے مختلف مولیکوس سیاد ہو کے گولدی بوڈیز ان کو موڈیفائی کرتا ہے مختلف مولیکوس کو کلیکٹ کرتا ہے ان کو موڈیفائی کرتا ہے اور وہ پروپر انزائم بنا لیتا ہے ایمائیلیس فوری فیمپلی ایمائیلیس انزائم بنا دیا اب وہ انزائم جو ہے پھر وہ بیسکل کی صورت میں یہاں سے نکل گئے یہ بھار نکل آتا ہے یوں آپ کا پینکریاس کا ایک ایک سیل کے اندر اس طریقے سے انزائم سے یار ہوگا ہے اور وہ آپ کا پینکریاس جو پھر انزائم پر یوز کرتا ہے اسی طریقے سے لائسوسوم بھی گولڈی بوڈیز بناتا ہے اب لائسوسوم کیا ہے یہ اب یہاں پڑ ہوئے ایک اور میں نہ لے پنگا تو یہ جو لائسوسوم ہم پڑھیں گے ابھی آگے کس لائیڈز میں آئے گا تو یہ لائسوسوم آئے گولڈی بوڈیز کا یہ کام اٹھا ہے پروٹین کو مولیفائی کرتا ہے ان کو ویسکل کی صورت میں پیک کرتا ہے وہ ویسکل یا تو بہار نکل جاتی ہیں اور انزائم کی صورت میں ہماری بوڈی میں کام آ رہی ہوتی ہیں یا وہ مولیکیوز جو ہیں سیل کو استعمال کر لیتا ہے آگے بڑھتے ہیں جی اگلے آرگینل کی طرف آتے ہیں سینٹروائلز یا سینٹروائلز کی بات کرتے ہیں یہ درہتر سینٹروسوم ہوتا ہے اینیمل سیل میں پائے جاتا ہے جس طرح پلاسٹڈ خالی پلانٹ کے سیل میں تھا اینیمل میں نہیں تھا یہاں اپوزید ہو گیا ہے سینٹروسوم جو ہوتے ہیں یہ اینیمل کے سیل میں پائے جاتے ہیں اور پلانٹ کے سیل میں یہ نہیں ہوتے ہیں یہ سینٹروسوم دراصل اینیمل سیل کے جو نیوکلیس ہے اس کے آس پاس موجود ہوتا ہے جیسے کہ اس ڈائیگرام میں دیکھیں یہ نیوکلیس ہے اور یہ موجود آگیا سینٹروسوم یہ ایک سینٹروسوم ہے اگر ایک سینٹروسوم کو دیکھیں گے تو ایک سینٹروسوم میں دو ایسے لمبے لمبے سینٹروسوم اور ایک کی بات کریں گے تو سینٹروسوم کیا ہوتا ہے نیوٹلیس کے پاس پائے جانے والا ایک ایسا اور گناہ ہوتا ہے جو خالی اینیمل میں پایا جاتا ہے پلانٹ میں یہ نہیں ہوتا اور اینیمل میں جو سٹوسوم ہوتا ہے وہ دو سنٹوائل سے مل کے بنا ہوتا ہے سنٹوائل کا شیپ اگر ہم دیکھے تو سلینڈر سلینڈر شیپ کا ہوتا ہے اس کا بیرل شیپ ہیں اور ٹین ٹین مایکرو فلمن کے مل کے ایک سٹ تیار ہوتا ہے اور ایسے نو سٹس سے مل کے ایک سنٹوائل بنتا ہے دیکھیں ذرا ڈائیگرام کو یہ دیکھیں گول کنوبول سٹب کو تین مایکرو فلا Außerdemっちرا جی گا یہ دوسرا بیدی تین وہ پ resist ویعا تو یہ تین کا ایک set ہو گیا اس لوگ ہوگا تیسے پہل کر آنے پکیں پہل کرDük collapsed تو اس ٹائم پر یہ بھاگے بناتا ہے پتلے پتلے سے سپائنڈل فائیبرز کیلئے کرتا ہے اور وہ سپائنڈل فائیبرز کرومزوم سے جا کے اٹیچ ہی جاتے ہیں اور کرومزومز کو کھیجتے ہیں اگلا چپٹر جو ہے چپٹر فائیب سیل سائیکل اس میں یہی سیل ڈیویجن ہم نے پڑھنا ہے تو وہاں آپ دیکھیں گے اس کا پورا کام اچھے طریقے سے کام دیکھیں گے کہ سینٹوسویٹوائلز کیس طرح سپائنڈل فائیبرز بنا کر جو مولیکیو کرومزومز کو اٹریک کر رہا ہے تو پھرال یہ آگے چپٹر میں آئے گا ہم اس پر دیٹیل میں پڑھ لیں گے تو یہ سینٹوسوم ہوتا ہے سینٹوسوم اینیمالز میں پائے جاتا ہے نیوکلیس کے آس پاس ہوتا ہے ایک سینٹوسوم میں دو سینٹوائلز ہوتے ہیں جن کا ڈیارال شیف سکچر ہوتا ہے اور یہ سیل ڈیویجن کے دوران سپائنڈل فائیبرز بناتے ہیں اب آتے ہیں یہ اگلے سٹکچر پر رائیووسومز پر اس کو تو ہم آلڈی کافی پڑ چکے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ پہلے تو جب ہم نے نیوکلیس سٹڈی کہہ رہے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ نیوکلیس کے اندر جو جیل ٹائپ مٹیریل ہوتا ہے جس کو ہم نیوکلیو پلازم کہتے ہیں اس میں دو چیزیں تھیں ایک تو کروموزومز ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے نیوکلیو لس یہاں دیکھیں ہم یہ سیل کا ایک ٹوڈی سٹکچر بنایا ہے تو یہ آپ کا نیوکلیس ہو گیا یہ نیوکلیس ہو گیا اس میں جگہ دیا کہ آپ کو نیوکلیس پورٹس نظر آ رہے ہیں اب نیوکلیس کے اندر یہ سال ہے جیل ٹائپ کا مٹیریل جو ہے وہ نیوکلیو پلازم ہوگا اس میں یہ آگیا نیوکلیو لس اور یہ آپ دیکھیں سپائنڈل یہ جو 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 ہوئے یہ کرومیٹین مٹیریل ہیں یا پھر ہمیں یہ جو نیوکلیو لس تا اس کا کام یہ پڑھا تھا کہ دیکھ لیے رائبوسوم پھر سنٹسائز رائبوسوم یہ جو نیوکلیس کے اندر نیوکلیو لس ہوتا ہے یہ بناتے ہیں اب یہ بناتے ہیں پھر یہ نیوکلیو پورٹس کے در یہ بہار آجاتے ہیں کنٹینیوزلی بناتے رہتے ہیں یہ بہت سارے ہوتے ہیں رائبوسوم آپ کے سیل کے اندر اور رائبوسوم جب سائٹوپلازم میں آجاتے ہیں ہو دو معاملے ہوتے ہیں یا تو یہ یع nood vä ultrasound کی ول سے لائک چھپک جاتے ہیں اور ہ بنوکلیلس کے اندر وہ بناتے ہیں پھر یہ نیوکلیو سے بہار نکلتے ہیں یا تو ا helicopter سا جائیں گے یا سیٹوپلازم میں پہل جاتے ہیں بہت چھوٹا سا سکتر ہوتا ہے بھول اس کا کام یہ ہے کہ یہ پروٹین کو بناتا ہے ابھی ہم نے ایک والجی بارٹین اور انڈپلاسمنٹ ریٹکل ہم نے بھی تیکھا تھا دے سنترسائز پروٹین اور پروٹین ہمارے سیل کے اندرس پانی کے بعد دوسرا اہم ترین کم باؤنڈ ہے بہت امپورٹن چیز ہوتی اس لیے تو دیکھیں آپ پروٹین کے طرف ہی رہو مرہ سیل کا سارا کام تو دے سنترسائز پروٹین یہ پروٹین بناتے ہیں سیمپل بہت سی کسی پروٹین ہوتے ہیں تو یہ سیمپل سیمپل سے پروٹین بنا رہے ہوتے ہیں پھر وہ اینڈپلاسمنٹ ریٹکلوم میں آجاتے ہیں پھر وہ اینڈپلاسمنٹ ریٹکلوم سے گولجی بارڈیز کو جاتے ہیں گولجی بارڈیز ان کو چینج کرتے ہیں ان کو موڈیفائی کر کے دوسرے کمپاؤنڈ بناتا ہے اس کے بعد آتے ہیں یہ اگلے اورگینل کی طرح which is ویکیول جو ہے یہ بھی آپ کو پلانڈ انیمل پلانڈ کے اندر تو یہ خیر آپ کو بڑا سا ویکیول ملے گا اگر آپ پلانڈ سیل کے اندر دیکھو گے تو پلانڈ سیل میں ایک بڑا سا ویکیول موجود ہوتا ہے جبکہ اینیمل سیل کے اندر دو معاملے ہوتے ہیں یا تو انیمل سیل کے اندر ویکیول نہیں ہوگا ایپسنٹ ہوتا ہے یا پھر اگر پریزنٹ ہوگا تو چھوٹے چھوٹے شو ہوتے بہت ہی چھوٹے شو موجود ہوتے کیکے تو ریکیوز کیا ہے ایسے اورگناڈ جہے جو پلانڈ لے ایک بڑا انیمل میں یا تو اپسنٹ یا سمال جوٹے ریکیوز جہے سمللیں آپ کو جیسے کہ تھرماوس ہوتا ہے نا اس طرح کا اورگنا لوٹا ہے ہمارا کیا کام کرتا ہے پانی کو شٹور کر لیتا ہے جی یا بوتال ہوتے ہیں اندر دیتے ہمارے جئے کام کرتے ہیں پانی کو شٹور کر لیتا ہے دیتی سا ویکیوز جہے ہمارے پاس پالانڈ تیار کرتا ہے یہ جو پلاٹ جوتے ہیں یہ پوتوسینچس کے ذریعے تیار کرتے ہیں شوگر گلوکوز وہ گلوکوز باٹر کے ساتھ جیسے نمید و جاتا ہے یہ بن جاتا ہے یہ لیکن گلوکوز ہو گیا سبہ لیکن پھر اس کے اندر بہت سارے کچھ آئینز، مولیکیوز وہ وغیرہ بھی ڈیزول ہو جاتے ہیں اور وہ جو سلوشن سے تیار ہوا سکم گیتے ہیں سیلسے ایتیو سیلسے 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 سٹور کرتا ہے جو ہے وہ سیل سیپ سٹور لیتا ہے کیونکہ پلانڈ اپنا پھوٹوسینٹسیس کر رہا کرتا رہتا ہے مستقل کر رہتا ہے اس لئے زیادہ مقدار میں سیل سیپ پہیا رہتا ہے تو یہ پلانڈ کے ویڈیوز بڑے بڑے ہیں بڑے بڑے ہیں کیونکہ زیادہ فورد ان کے پاس موجود ہوتا ہے تو اس کو سٹور کرنے کے لئے ان کو زیادہ چاہیے ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں میمال ہے کیونکہ چکے چیز ہے رہا ہے یاد رکی کہ وہ میمبراین ہو کچھیا اب کو سٹورنا پلاک کہتا ہے اللہ ہے چیز ہے مہتے ہیں مہتے ہیں رہا ہے کیونکہ چیز ہے کہ اس کے لئے میمبرین اس کے لئے وہ سٹورتی بال ہوکتی ہے وہ سائز کے لئے وہ کھی کھیچا جا سکتا ہے اس کو کمپریش کیا جا سکتا ہے اس کے لئے کیوںکہ اس کے لئے پانی مکل جائے گا تو اس کا سائل پڑا ہو جائے گا پانی بڑھ جائے گا تو اس کا سائل پڑا ہو جائے گا تو یہ ویکٹیول ہوتا ہے اس کے بعد ویکٹیول پڑھ لیا اب ہم نے یہاں پر ہمارے جو ہے اب ایک اور اورمینل لے گیا لیکن لیسوسوم ہے ہم ہم لائسوسوم کی طرف آ رہا ہے لائسوسوم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا سوالی گولجی گولڈیnier محطن بڑھ جائے گولجی لائسوسومقدر ہم نے دیکھا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ یہ گولجی لوڈی کی اندر تیار ہونا ہے اور توشاف خالی یہ اینیمنل سل میں پڑھ جائے پلانٹ بیلائسوسوم irony касانگ ہو گا اس کو اگر ہم دیکھیں دیکھیں اس پر دیکھیں یہ ہے کہ گول ہوتا ہے اس کی میبرین ہوتا ہے اندر اس کے دائجسٹ کے انزائیم سمجھو unclean ایک انیمال cell میں پایا جانے والا ایسا اور گولج بوڈی جائے سکتے ہیں اس کی اسٹرکٹر کیا ہے کہ اس عفاظر کے دائجسٹ کے اندر اور اس میں نمیروہ کے اندر بہت سارے دائجسٹ کے انزائیم سمجھو اب اس کا فنکشن کی طرف بات کریں کہ یہ فنکشن ہے اس کا دائجسٹر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دائجسٹر کرنے کے اندر ہم نے پڑھا ہوتا ہے دائجسٹر ہمارے پاس ہماری بڑی دائمیشن سکم کام آماتا ہے ہمارے پاس ہماری بڑی دائمیشن سکم کام آماتا ہے ہی نے سٹھا دیاں سے بارے بڑے مولی سے تمام ہے چکے پیس خانے اور کاملی کے لئے اس کا وہ میری automatی مولی کرے ہیں کمپلیکس مولی کرے ہیں ہمیں چی Grand Campus جو بڑے بڑے سے جو کمپلیکس مولیکیوز ہوتے ہیں ان کو بریک کرتے ہیں توڑتے ہیں اور سمپل شکل میں لے آتے ہیں سمپل شکل میں لے آتے ہیں یعنی وہ ہی ڈائجیشن کرنا ہے تو لائسوسوم گولجی گوڈیس میں بننے والے ایسے آرگرل ہیں جو سیل کے اندر ڈائجیشن کرتا ہے یعنی کہ سیلولر ڈائجیشن اس کے علاوے ایک اور بڑا کام ہوتا ہے لائسوسوم کا وہ اپنے پارٹس کو بھی یعنی کہ اپنے سیل کے آرگرلز کو بھی جائیشن کرتا ہے بہت سارے مائٹوکونڈری ہوتے ہیں سیل میں جو ختم ہو جاتے ہیں مڑ جاتے ہیں فنیش ہو جاتے ہیں کام کرنا بند کر دیتے ہیں بہت سارے دوسرے آرگرلز کام کرنا بند کر دیتے ہیں کبھی کوئی گولجی بوڈیس خراب ہو جاتی ہے کبھی کوئی ایڈوپلاس میک لیٹی کیلوم خراب جاتا ہے تو ان مولیکیو ان آرگرلز کو بھی لائسوسوم ان کے پاس جاتا ہے ان کے ساتھ فونڈ والا بیویئر کرتا ہے اور ان کے مولیکیوز کو توڑ کر سیمپل مولیکیوز نکال کر دیتا ہے جس کو اپنے کوئی مائٹو کونڈری ہے وہ ختم ہوگیا مر گیا لائسوسوم اس سے اٹیچ جائے گا اور پھر آپ مائٹو کونڈری ہے اس کے جو مولیکیوز دوں گے کامپلیکس مولیکیوز ان کو توڑ توڑ کے سیمپل میں کنورٹ کر دیتا ہے توڑ توڑ کے سیمپل مولیکیوز کیوں کے دوس میں بھی تو مولیکیوز ہیں مولیکیوز کو توڑ توڑ کر سیمپل فارم میں لے آئے گا تاکہ آپ کا سیل اس کو یوٹیلائز کر دیتا ہے ریسائی کل کرتا ہے تو ہم بھی کر دیتا ہے ہمارے پاس کوئی چیز ہے مثال کے طور پر کوئی کھلونا اکثر ہمارا خراب ہو جاتا ہے اس کو توڑ کے اس میں سے کامپلیکس سے مکال لے تو یہ اس سیل کر رہا ہے لائسوسوم کر رہا ہے مولیکیوز نے ان کو ایکسٹیکٹ کر لیتا ہے